السلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو مائی چینل شاسم بلوکس ویلکم ٹو این ایڈر ویڈیو آج کی ویڈیو جیسا کہ آپ نے ٹائٹل اور تھم نیل سے تو اندازہ لگائی لیا ہوگا کہ بالوں سے ریلیٹڈ ہے آپ کے بالوں کی بہت ہی اچھی سی گروت کے لیے بالوں کو خوبصورت بنانے کے لیے شائنی بنانے کے لیے اور تھوڑا بہت مینجیبل بھی کرنے کے لیے سو اگر تو بال بہت زیادہ فریزی ہیں تو پھر تو تھوڑا بہت ہی مینجیبل ہوں گے اور اگر فریزی نہیں ہیں تو پھر تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے بال اور زیادہ اچھے ہو جائیں گے ویڈیو کا سارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرنا چاہوں گی اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور سبسکرپشن بٹن کے ساتھ ہی جو بیل آئیکن ہے اس کو پریس کر لیجئے تاکہ میری ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ تک ٹائمیلی اس کا نوٹیفکیشن جو ہے وہ پہنچ سکے اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کیجئے شیئر کیا کیجئے اپنے فرنڈز اینڈ فیملی میں اور اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی بھی اور ٹاپک سے ریلیٹڈ ویڈیو چاہیے ہو یا پھر کوئی بھی پروڈک کا ریویو چاہیے ہو کو پریپیئر کرنا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے جو چیزیں چاہیے ہوں گی آپ کو وہ تو سب سے پہلے آپ کو چاہیے ہوگا جی کوکونٹ آئل یہاں پہ آپ نے کوکونٹ آئل جو ہے وہ لینا ہے آلموسٹ 2 ٹیبل سپون اور ایکوال کونٹیٹی میں سارے انگریڈیونس جو ہیں وہ اس میں یوز ہونے والے ہیں کوکونٹ آئل کے بینفٹس بالوں کے لیے کون نہیں جانتا کیونکہ کوکونٹ آئل جو ہے وہ آپ کے بالوں کو بہت زیادہ سوفٹر کر دیتا ہے اور اس کے علاوہ جتنی بھی بالوں میں جو شائن اور سٹریندھ ہے وہ لانے میں بہت زیادہ ہیلپفل ہے آپ کے بالوں کی گروتھ کو بڑھاتا ہے فریزنس کو کم کرنے میں بہت زیادہ ہیلپفل ہے بالوں کی گروتھ بہت اچھے سے جو ہے وہ کوکونٹ آئل سے ہو سکتی ہے لیکن اگر آپ اس میں ایلویرا جیل بھی ایڈ کر لیں گے تو پھر تو کمالی ہو جائے گا نا بھئی تو ایلویرا جیل جو ہے وہ آپ کے اچھے سکیلپ کو جو ہے وہ کم کرنے میں بہت ہیلپفل ہے بالوں کی گروتھ پڑھانے میں بہت زیادہ ہیلپفل ہے اور اس کے علاوہ کیونکہ ایلویرا جیل جو ہے وہ منرلز اور وٹامنز سے بھرپور ہوتی ہے اس میں بہت زیادہ داد میں جو ہیں وہ وٹامنز اور منرلز پائے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کا بینفیٹ ہے کہ یہ بھی بہت زبردست ہے کہ یہ جتنا بھی جو ہارمفل سنریز ہوتی ہے یوں بھی ڈیمیج سے پروٹیکشن فرام کرتا ہے آپ کے بالوں میں نیکس لاسٹ بٹ ناٹ دلیسٹ جو انگریڈین ہے ہمارا وہ ہے جی وٹامن ای کے کیپسولز وٹامن ای کے کیپسولز وہ آپ کے بالوں کے لیے گروتھ کے لیے بہت زبردست ہیں اس کے علاوہ آپ ایک ہیلوی سکیلپ کرنے میں بہت زیادہ سپورٹ پروائیڈ کرتا ہے وٹامن ای اور آپ کے بالوں کی گروتھ بڑھانے میں بہت ہیلپفل ہے اس میں انٹی آکسیڈنٹس پائی جاتے ہیں نیچرل طور پر جو کہ آپ کے بالوں کی ہیر گروتھ کو مینٹین کرنے میں اس کو انکریز کرنے میں بہت ہیلپفل ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ بالوں میں شائن اور سرنٹھ تو آئی جائے گی جب اتنے بینیفیشل انگریڈنٹس ایک ہیر ماسک میں ملیں گے بالوں کو سو سوچیں بالوں کو کتنا زیادہ جو ہے وہ آپ اچھی اور ہیلتھی جو ہے وہ انگریڈنٹس دے رہے ہیں جسے کہ آپ کے بال گروتھ ہونے کے ساتھ شائنی بھی ہوں گے اور اس کے علاوہ مضبوط بھی ہوں گے سٹرنٹھ بھی ان کو بہت اچھے سے ملے گی لیکن ان سب کے ساتھ سوٹننگ بھی بالوں میں آئے گی یہ نہیں کہ اگر بال مضبوط ہو رہے ہیں تو ہارش ہو جیں گے یا فریزی ٹائپ ہو جیں گے ایسا کچھ بھی نہیں ہے فریزنس بھی ریڈیوز کرنے میں بہت ہلپفل ہے یہ ہیئر ماسک اور اس کے علاوہ آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ ان سارے انگریڈنٹس کو اچھے سے مکس کر لیں کم از کم دو سے چار منٹ اس کو اچھے سے مکس کریں اور جب یہ بلکل ایک یک جان اس کے سارے انگریڈنٹس ہو جائیں اچھے سے لگے آپ کو کہ یہ اچھا سا پیسٹ بن گیا ماسک بن گیا تو پھر آپ نے اس کو اپنے بالوں کے سکیلپ میں اپلائے کرنا ہے ٹو آرز کے لیے آپ اس کو منیمم لگائیں گے اور اگر آپ زیادہ دیر کے لیے لگانا چاہو لگا سکتے ہو تو آپ کو کوئی پرابلم فیل نہ ہو تو آپ اس کو اوور نائٹ بھی لگا سکتے ہو زیادہ بینیفٹس مل جائیں گے آپ کو ویسے ٹو آرز بھی انہف ہیں اس کے بعد اپنے بالوں کو جو ہے وہ تھنڈے پانی سے واش کرنا ہے گرم پانی سے کبھی بھی واش نہیں کرنا پھر اس کے بعد نارملی آپ شیمپو اپنا جو یوز کرتے ہو وہ یوز کرو کنڈیشنر اپلائے کرو اور ریڈی ٹو گو آپ کے بال جو ہیں وہ بہت زیادہ سٹرینٹھن اور شائنی ہو جائیں گے آپ کے بالوں کو ریپیئر کرنے میں یہ ماسک بہت زیادہ ہیلپ فل ہے اس کے علاوہ اس میں جو ہیں وہ کنڈیشننگ پرپرٹی پائی جاتی ہیں ڈینڈروف کو ریموو کرنے میں بہت ہلپ فل ہے آپ کے آئیلی ہیر ہے تو اس کو ڈیپ ٹین کرے گا آپ کی ہیر گروت کو بڑھائے گا نارش کرے گا آپ کے ہیر فالیکلز کو سو یہ سارے بینفیٹس آپ کو ایک اتنے سیمپل جو ہیر ماسک ہے اس میں مل رہے ہیں بے شک یہ سیمپل ہیر ماسک ہے لیکن ایفیکٹیو بھی ہے ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لازمی لائک شیئر سبسکرائب کیجئے گا چینل کو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ